سبسکرائب کیجئے تعویزات و عملیات کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر آیا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات میں دوستو یہ ایک روح کا عمل ہے کہ روح کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے تو اس عمل کو کرنے والے افراد پہلے خود اس نقش کو زافران سے لکھیں لکھنا آپ نے بلکل زافران سے ہے اور سفید کاغذ پر لکھنا ہے باوضو ہو کر لکھیں صاف کپڑے پہن کر لکھیں لکھنے کے بعد اس نقش کو اچھی طرح بند کر دیں اور اس پر بسم اللہ شریف 716 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور اس کو اپنی سیدھی بازو پر باندھیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کسی مسلمان کے قبر میں جا کر بیٹھ کر اپنی حصار کینچ کر بسم اللہ شریف کو پانچ ہزار کی تعداد میں پڑھیں اور اس کے بعد نماز عشاء سے پڑھنا شروع کریں اور صبح فجر کی نماز تک کسی بھی صورت میں ختم کر لیں اور فجر کی نماز گھر آ کر پڑھ لیں اور پھر سو جائیں اور پھر زہر کی نماز کی تیاری کریں اسی طرح پانچوں نمازیں پڑھیں اس عمل میں پانچوں نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو اسی طرح حصار کر کے پڑھیں اس عمل کو کم از کم اکیس دنوں تک کریں بلکہ وقت کی ہر حال میں پابندی کریں دوستو اگر وقت کے خلاف کیا گیا تو الٹا نقصان ہوگا اور عمل بھی ضائع ہوگا پھر آہستہ آہستہ ارواح حضر ہونا شروع ہوں گی لیکن ان سے کوئی بھی قسم کی بات نہیں کریں کوئی بھی بات نہ کریں پس اپنے عمل میں مگن رہیں اور اس بات سے قطع اپنے دل میں نہ سوچیں کہ میں نے اگر ان ارواح سے کوئی بات نہ کی تو کہیں یہ ناراض ہو کر چلی نہ جائیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ارواح ہر صورت میں اکیس دنوں کے اندر اندر یا اکیسویں دن حاضر ہو کر صاحبِ عمل کو مبارک دے کر کامیابی کا نشان بتائے گی یہ عمل مسلسل اکیس دنوں تک کرتے رہیں اور اکیس دن پورے ہونے پر یہ ارواح خود ان سے مخاطب ہوگی اور اپنے فوائد اور نقصانات سے مکمل طور پر آگا کرے گی اس موضوع پر تسخیر و ارواح اگر ہو جائے تو ان کے فوائد بھی بے شمار اور نقصانات بھی بے شمار ہیں دوستو اگر یہ ارواح آپ کی تسخیر میں آ جائیں تو آپ ان سے دنیاوی کام لے سکتے ہیں مثلا اگر کوئی بھی مرد اور اپنے دنیاوی مسائل میں اچھی طرح سے گر جائیں اور مصیبت سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہ نکلے تو اس عمل کا عامل کسی بھی بارہ سال کی لڑکی یا لڑکے کو باوضو حالت میں بٹھا کر اس کی آنکھیں بند کروا کر اس پر بسم اللہ شریف پڑھنی شروع کر دیں اور ارواح کی حاضری کرنے کی دل ہی دل میں دعا کرتے رہے پانچ مٹ کے اندر اندر ارواح حاضر ہوگی اور بچے کی اندر داخل ہو کر کلام کرے گی مثلا کہ فلان عورت یا مرد کیوں پریشان ہے اور مصیبتوں میں کیوں گرا ہوا ہے یہ ارواح اس شخص کے حل کے تمام راستے کھولے گی اور ان کو مکمل طور پر ان کی کوتہیوں بتا دے گی جو ان سے سرزد ہو چکی ہیں تو دوستو اسی طرح یہ اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ سب آپ کو بتا دیا جائے گا اور ساتھ ہی میں مکمل علاج کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا جس کو کرنے پر آپ سو فیصد کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح اگر کسی کی چوری ہو جائے تو آپ نے بارہ سال سے زیادہ بڑا نہ ہو بچہ جتنا بھی ہو یا بچی ہو یا بچہ ہو زیادہ سے زیادہ بارہ سال کے ہو سات سال سے لے کر بارہ سال کی ہے تو اسی طرح کسی بارہ سال کے لڑکے یا لڑکی پر عمل حضرت ارواح کریں وہ اس بچے کی ذریعے چوری کرنے والے کا مکمل نام اور پتہ یہاں تک کہ ہلیہ تک بتا دے گی اور اس نے چوری کی چیز جہاں چھپائی ہوں گی وہ جگہ بھی بتا دے گی اور پھر جس شخص کی چوری ہوئی ہے وہ اس جگہ جا کر تلاشی لینے کے بعد اپنا چوری ہوا سامان ڈھونڈ لے گا اگر کسی مرد عورت پر ان کے کسی رشتدار نے بہت زیادہ جادو ٹھونا کروایا ہے اور ان سے کسی بھی طریقے سے شفا نہ ملتی ہو تو اس حاضرات کرنے والے طریقے سے اس شخص کا نام اور پتہ جس نے ان پر جادو کروایا اور جادو کر کے ان اشیاء کو جس جگہ چھپایا ہوگا اس کا بھی مکمل پتہ دے گی اور پھر کوئی بھی ان اشیاء کو برامت کر کے دریا میں بہا دیں مریض اپنے اندر سکون اور ٹنڈک محسوس کرے گا انشاءاللہ اسی طرح آپ اس مخلوق سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کو بھی شفا پہنچنے کا وسیلہ بننے کا باعث ہوگا لیکن ہدایت کے طور پر اس مخلوق سے کسی بھی قسم کا وہ کام ہرگز نہ لیں دوستو جو شریعت میں گناہ کی حصیت رکھتا ہو ورنہ جہاں یہ مخلوق انسانوں کا بلا کرتی ہے وہاں اس کو نقصان کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی اس لیے دوستو اس مخلوق کے نقصانات سے ہمیشہ بچنا چاہیے ورنہ اس مخلوق کے نقصان کی کوئی بھی تلافی نہیں کر سکتا اس لیے اگر کسی صاحب نے حضرات اروہ کا چلا کرنا ہو تو وہ اس مخلوق کے حاضر ہونے پر بھی جو شرط اپنے اور اس مخلوق کے مابین تیہ کریں اس کے بعد کسی بھی صورت بدلنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ اس مخلوق کی طرف سے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے تو دوستو اگر آپ ان کی تیہ کی ہوئی شرط پر پابندی سے عمل کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فوائد سے دوچار کریں گی اس لیے اپنی طرف سے یہی کوشش کریں کہ ان کو کسی بھی صورت ناراض نہ کریں تو دوستو یہ تا آج کا عمل بہت ہی نئی سا عمل ہے آپ لوگ ضرور کریں ایک بار اور میرے سارے سبسکرائبر کو اس عمل کی اجازت ہے امید کرتا ہوں دوستو کہ میں نے اپنی طرف سے پوری طرح آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ پوری طرح سے آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے